اسلام علیکم بچو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے وینٹری ڈیلیشن اور وینٹری ڈیلیشن بھی برنولی ایکویشن کی اپلیکیشن ہے اور جس میں ہم لوگوں نے برنولی لاکھ کو استعمال کرنا ہے اوسی کی ایکویشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے وینٹری ڈیلیشن جو ہے وہ بنانی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں رائٹنگ بورڈ کی طرف ہاں جی ٹاپک ہمارے پاس ہے وینٹری ڈیلیشن کا سب سے پہلے میں ڈائیگرام بناتا ہوں پھر اس کے بعد ہم لوگ برنولی ایکویشن کو استعمال کرتے ہوئے اس کی ریلیشن جو ہے وہ بنائیں گے ہمارے پاس سب سے پہلے اس کی ڈائیگرام اس طرح سے ہے ہمارے پاس ایک پائپ ہے جس کا کروس سیکشنل ایریہ نان یونی فارم ہے لیٹس اے یہ میں اس کی ڈائیگرام بنانے لگاؤں یہ ہمارے پاس ہے ایک پائپ ہے جس کا کروس سکشنل ایریا جو ہے وہ نان یونی فارم ہے یہاں سے ایریا جو ہے وہ اس کا تو کچھ کم ہو جاتا ہے اوکے پھر اس کے بعد ایریا یہ پھر اس سے بڑھ جاتا ہے تو یہ پائپ ہے جس کا کروس سکشنل ایریا نان یونی فارم ہے اس میں کوئی بھی فلویڈ جو ہے وہ اس کے اندر فلو کر رہا ہے لیٹسے یہ فلویڈ ہے جو کہ فلو کر رہا ہے اس طرح سے یہ فلویڈ ہے جو یہاں سے کر رہا ہے فلو اب جب یہ فلویڈ فلو کرے گا یہ فلویڈ فلو کر رہا ہے اس کی جو ویلاسٹی ہے یہاں پر اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ لیٹسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے وی ون یہاں پر جو فلویڈ فلو کر رہا ہے اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ ہے وی ٹو اور اس کے بعد یہاں پر اس کے سینٹر سے جو گراؤنڈ تک ہائٹ ہے میں یہاں پر ایک اور کلر لے لیتا ہوں یہ جو ہائٹ ہے یہاں سے اس بوٹم تک یہ ہائٹ ہے ایچ ون یہ ہائٹ ہمارے پاس ہے ایچ ون کے ایکوال اور یہاں سے اس کے سینٹر تک ہائٹ جو ہے وہ ہے ایچ ٹو ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں چاہے یہاں پر کروس سیکشنل ایریا زیادہ تھا یہاں پر کروس سیکشنل ایریا کم ہے لیکن یہاں پر بھی پائپ کے سینٹر سے گراؤنڈ تک ہائٹ ایچ ون وہی ہے جو یہاں سے گراؤنڈ پائپ کے سینٹر سے گراؤنڈ تک ہائٹ ہے یعنی کہ آپ یہاں پر ایک کنڈیشن ہم یہاں پر یہ لیں گے کہ ہائٹ ایچ ون جو ہے وہ ایکوال ہے ہائٹ ایچ ٹو کے اور دونوں کو ہم لوگ ایچ سے لیبل کر لیں گے یہ ہائٹ سیم ہے یہ پہلی کنڈیشن یہ ہے یہ ہم لوگ نے برنو لیکوشن میں استعمال کرنی ہے اور دوسری کنڈیشن یہ ہے ویلاسٹی وی ون وی ٹو سے بہت زیادہ سمال ہے وی ون ایز ویری ویری سمالر دن وی ٹو وی ون جو ہے وی ٹو سے بہت سمال ہے اتنی سمال ہے کہ وی ون ایز اپروکسیمیٹلی ایکوال ٹو زیرو وی ون کو بھی ہم لوگ نے یہاں پر کیا لینا ہے زیرو کے برابر لینا ہے کیونکہ وی ون وی ٹو کے مقابلے میں بہت زیادہ سمال ہے اب یہ ہمارے پاس ہے دوسری کنڈیشن ان دونوں کنڈیشن کو ہم لوگ نے برنو لی ایکویشن میں پھوٹ کرنا ہے بائی یوزنگ برنو لی ایکویشن تو اب ہم یہاں پر برنو لی ایکویشن یوز کریں گے فرام برنو لی ایکویشن فرام برنو لی ایکویشن کیونکہ یہ برنو لی ایکویشن کی اپلیکیشن ہے ظاہر ہے برنو لی ایکویشن استعمال کریں گے برنو لی ایکویشن ہمارے پاس ہے رو جی ایچ ون پلس وان آور ٹو رو وی ون کا سکوئر اور وہاں ایسے پی ٹو پلس رو جی ایچ ٹو پلس وان آور ٹو رو وی ٹو کا سکوئر تو یہ فارمولا ہمارے پاس اس طرح سے یہاں پر بن گیا اب دیکھیں میری بات سننے پہلی بات تو یہ ہے یہ ہم لوگ نے پہلی اور دوسری کنیشن یہ لیٹسے میں اس کو لیبل کر لیتا ہوں ایکویشن نمبر تھری سے تو یہ جو کنیشن وان آور ٹو ہے دونوں کو آپ ایکویشن تری میں پوٹ کر دیں گے تو ہم یہاں پر لکھیں گے پوٹنگ ایکویشن وان آن این ٹو ان ایکویشن تری پوٹنگ ایکویشن وان اور ٹو ان ایکویشن تری فارمولا ہمارے پاس کیا بنے گا نیکس سلائیڈ پہ چلتے ہیں جس میں آپ نے ہائٹس کو بھی برابر کرنا ہے اور وی ون کو بھی zیرو کرنا ہے تو فارمولا جو ہے وہ اس طرح سے بن جائے گا دیکھیں ذرا برنول ایکویشن کا ہمارے پاس یہ جو فارمولا تھا پی ون پلس رو جی ایچ ون پلس وان آور ٹو رو وی ون کا سکوئر اینڈ ایٹ ایکوال ٹو پلس رو جی ایچ ٹو پلس وان آور ٹو رو وی ٹو کا سکوئر یہ جو فارمولا تھا اس میں ایک تو ہم نے ہائٹ کو برابر کرنا ہے دوسرا وی ون کو زیرو کر دینا ہے پی ون یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ سیم ایس ایٹ ایس رہنے دیں رو جی ایچ ون کو ایچ کر دیں گے اور پلس وان آور ٹو رو وی ون کو جو ہے یہ بھی ہم زیرو کر دیں گے ایس ایکوال ٹو پلس رو جی ایچ ٹو کو بھی ایچ کر دیں گے اور پلس وان آور ٹو رو وی ٹو کا سکوئر اب یہ ہمارے پاس فارمولا جو ہے وہ اس فارم میں آ جائے گا اس فارمولا کے اندر دیکھیں میری باس پنے ایک تو یہ وی ون والا یہ والا فیکٹر جو ہے یہ بھی زیرو ہو جائے گا اور دوسری بات ہے کہ یہ جو یہ والا فیکٹر ہے یہ والا فیکٹر یہ دونوں برابر ہو گئے ہیں یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے اور فائنل ایکویشن ہمارے پاس کیا بچے گی فائنل ایکویشن ہمارے پاس بچے گی یہاں سے بچے گا پی ون اور باقی سارے فیکٹر کینسل ہو گئے that is equal to یہاں سے بچے گا پی ٹو اور پلس 1 over 2 رو وی ٹو کا سکویر اگر پی ٹو کو بھی اس ساعت پہ لے جائیں تو فارمولا بنے گا پی 1 minus پی ٹو and that is equal to 1 over 2 رو وی ٹو کا سکویر تو یہ بچے ہمارے پاس جو فائنل بنی ہے یہ ہمارے پاس ہے وینٹری ریلیشن تو یہ ہمارے پاس ہے this is وینٹری ریلیشن تو یہ ہمارے پاس وینٹری ریلیشن ہے جو کہ ہم لوگ نے فائنل ایکویشن یہاں پر بنائی ہے اس میں اگر آپ اور سے دیکھیں یہ جو پریشر ڈیفرنس ہے یہ جو پریشر ڈیفرنس ہے یہ ہمارے پاس 1 over 2 رو وی ٹو کا سکویر اس کے برابر ہے یعنی ہم لوگ نے بیسیکلی ایک پریشر ڈیفرنس کی ایکویشن بنائی ہے اب اس کے بعد یہ تو وینٹری ریلیشن ہوگی اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی ٹرم ہے that is وینٹری میٹر اب یہ وینٹری میٹر کیا ہوتا ہے وہ یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں وینٹری میٹر وینٹری میٹر جو ہے ایسا ڈیوائیس ہوتا ہے جو فلوئنگ فلوئیڈ کی سپیڈ کو مہیر کرتا ہے یہ سپیڈ آف لیکویڈ جو ہے وہ فلو اس کو مہیر کرتا ہے اور ڈیوائیس which is used to which is used to مہیر speed of liquid flow speed of liquid flow تو یہ ایسا ڈیوائیس ہے جو liquid flow کی سپیڈ جو ہے اس کو مہیر کرتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں وینٹری میٹر تو یہ وچور ٹاپک جو ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آج کیلئی اتنا کافی ہے بہت شکریہ شکریہ سوچھل ایسا بہت شکریہ ício